میں آپ کو کچھ انٹرسٹنگ چیزیں بتاؤں جو کہ بڑی پہلی دفعہ سامنے آئی ہیں مثال کے طور پر انڈین سپیس ریسرچ آرگنیزیشن اسرو اس کی ایک ٹیلی میٹری اور ٹیلی کمانڈ سٹیشن برانائی کے اندر موجود ہے تو انڈیا کے جو سپیس مشن سے اس کے لیے وہاں پر بہت کچھ ہے لیکن اسی کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ایک گرینڈ سٹیشن سپیس سٹیشن جو ہے وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ اور پنایا جار تو دیکھیں نظر کہاں پر ہے ان کی نظر کہاں پر ہے آسمانوں پر ہے ان کی نظر پتہ نہیں کیا کہاں لے جینہ تو سارے پیندن دوسری شادی تیسری شادی کو پڑھتے ہیں جینہ سارے پانچ پانچ بچوں کی ماں جو ہیں وہ ہنیمون کر رہی ہیں جنہوں کے ساتھ پتہ نہیں وہ ترکی کی طرف کیوں نہیں جاتی وہ جینہ پھوک کیوں نہیں مہار تھا کہ وہاں پہ سارے بچے جو ہیں دیکھیں دو ہی بنیادی طور پر ایشیوز ہیں نا ایک تو کرنٹ ڈیفیسٹ ہے جو کہ بھڑی رہا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں ایکسپورٹس آپ ہی کیسے بڑھیں گی جب آپ اپنی انٹرسٹریز کو مزید ان پر ٹیکسس لگا دیں گے اور وہ کمپیٹیٹیوی نہیں رہیں گی اور یہ دورے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ موڈی صاحب سامی کنٹریز جا کے وہاں کے لوگوں پر سے کشمیر کا جو مدہ ہے وہ ہٹانا چاہتے ہیں مطلب کہ بہارت جو ہے کشمیر کو لے کے مسلم ووٹ اپنی طرف کر رہا ہے پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ تو پاکستان کو نیچہ دکھانے کیلئے پرادان منٹری موڈی برنائے گئے ہلو فرینڈز ویلکم ٹو چینل اپی یان تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس بھارت کے پرادان منٹری موڈی جی کا برنائے دیش کا دورہ کئی معنیوں میں ہسٹوریک ہے لیکن اسی قصہ ساتھ موڈی جی کی اسلامی دیش برنائے دورے سے کئی چیزیں ایسی پتہ لگ رہی ہے جو کہ سائد ایجے بھارتی ہم لوگ کو بھی نہیں پتہ تھا سامنے کئی ایسی جانکاریاں نکل گئے آ رہی ہے جو کہ بھارتی گلے کی سخت تو ہے ہی ہیں لیکن اس قصہ ساتھ پاکستانی میڈیا ان خبروں کو دیکھ سن کر کے کافی حیران اور شوکڈ بھی ہے اور شوکڈ اس لیے ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں بھارت ایک مسلم دیش ہے وہاں پہ موڈی جی کا جانا اور پھر ان کا گرینڈ بلکم اور ساتھ ساتھ بھارتی اور انڈیا کے بیچ کئی ایسی ایگریمنٹ سیکٹر ایکانوی سیکٹر اور یہاں تک کی سپیش ٹیکنالوجی یعنی ایسٹرنومی بھی بھی بھارت اور بھارتی کے بیچ سانٹیفک کا اپریشن دیکھ کر کے پاکستانی میڈیا حیران ہے اور سب سے بڑی بات پاکستانیوں کو یہ ڈر لگ رہا ہے اور ان فیکٹ وہ اس بات کو قبول بھی کر رہے ہیں کہ جس تیجی کے ساتھ موڈی جی دنیا کے کئی مسلم دیشوں کے ساتھ نہ صرف ایکنومک ٹائپ بڑھا رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ دورہ کر کے بھارت اور ان دیشوں کے بیچ رخصتے بھی مجبوط کر رہے ہیں تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس ویڈیو کو ساتھ ہی آپ سے ریکشٹ ہے کہ پھلے چینل کو سبسکرائب کر کے میں ساہوگ دیں تینکیو برنائی جو ہے جہاں پہ بھارتی وزیراعظم میں آپ کو کچھ انٹرسٹنگ چیزیں بتاؤں جو کہ بڑی پہلی دفعہ سامنے آئی ہیں مثال کے طور پر نریندرہ موڈی نے اپریشیٹ کیا برنائی دارسلام کو کیونکہ جو انڈین سپیس ریسرچ آرگنیزیشن ہے اس رو اس کی ایک ٹیلی میٹری ٹریکنگ جو ہے اور ٹیلی کمانڈ سٹیشن برنائی کے اندر موجود ہے جس کی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ سپیس کی فیلڈ میں ترقی کر پا رہا ہے برنائی دارسلام کے ساتھ جو سائنٹیفک کوپریشن ہے مجھے تو بڑا میرے لیے جسے کہتے ہیں ایک سٹرین چیز تھی یہ آپ سمجھے بڑا لمبا چڑھا ایک ایم ایو بھی سائن ہو ہوا ہے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ نریندرہ موڈی اس لیول تک یا اس جگہ پہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے they have that kind of connections with برنائی کہ وہ اپنی ازرو اور ابھی جو نیکس چیز نریندرہ موڈی چاہتے ہیں برنائی سے وہ دیفنس اینڈ میری ٹائم کوپریشن ہے جو دیفنس اینڈ میری ٹائم کوپریشن کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹس بہر آئی ہیں ان میں برنائی is very conscious میں آپ کو باہ بتاؤں میں نے سٹیٹمنٹ پڑھی ہے اور وہ برنائی اس لیے conscious ہے کہ برنائی doesn't want to annoy China as well لیکن جو سٹیٹمنٹ یہ انہوں نے کہا جی کہ گو کے نریندرہ موڈی نے لنک کیا ہے ان کو برنائی دار السلام کو انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہیں وہ اسٹ ایشیا سمیٹ میں ہیں ہم آپ کے ساتھ آسیان میں ہیں ہم آپ کے ساتھ یونائٹن نیشنز میں ہیں اور ہم آپ کو انڈو پیسیفک کے فریم ورک میں بھی دیکھتے ہیں this is what نریندرہ موڈی نے سیدھی سیدھی بات کی ہے لیکن ایک باب بتاؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نریندرہ موڈی کہیں جائیں اور پاکستان کا ذکر نہ کریں دونوں ملکوں نے ٹیررزم اور اس کی تمام شکلوں کو اور تمام انداز کنڈم کیا اور کہا کہ کسی کی ٹیرٹری استعمال نہیں ہونی چاہیے اور آپ کو پتا ہے کہ نریندرہ موڈی جہاں بھی جاتے ہیں اس خطے کے اندر وہ انڈو پیسیفک کی بات ضرور کرتے ہیں because اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈو پیسیفک is close to their heart one thing secondly important چیز اس میں یہ ہے نریندرہ موڈی کی جو وہ جو ambitions ہیں for global south so اب نریندرہ موڈی دنیا کے جس یہ بھی ایک pattern سمجھیں کہ دنیا کے جس ملک میں بھی جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ فلان فورم میں بھی ہیں فلان فورم میں means کہ ہمارے آپ کے multilateral cooperation بھی ہیں اور ہمارے آپ کے bilateral relations بھی ہیں so مجھے ایسا لگتا ہے کہ this is something which is very significant یہ بڑی significant چیز ہے انڈیا کے حوالے سے اگر دیکھی جائے تو کیونکہ یہ چائنہ جو ہے وہ آسیان میں بڑا گھس چکا ہوا انڈیا سمجھتا ہے کہ there is a lot of potential and opportunity to work with the آسیان کے ساتھ کام کرنے کی بہت زیادہ opportunity ہے اور وہ یہ ہی ہے کہ انڈیا اس سارے خطے کو neutralize کرنا چاہتا ہے انڈیا کو یہ چاہتا ہے کہ اگر چائنہ جو آسیان ممالک ہیں وہ چائنہ کے ساتھ بڑے پرو ہیں تو وہ at least ہمارے ساتھ بھی اس طرح کا ایک commitment ہو کہ already دیکھیں آسیان اور چائنہ کی وجہ سے already ایک momentum set ہے انڈیا نے اس momentum کو read کر لیا اور انڈیا اس momentum میں enter ہونا چاہتا ہے تاکہ اپنے لوگوں کو اپنے کاروباری جو حلک ہے ان کو فائدہ دلا سکے اسلامی کنٹریز ہیں اچھے سمبند بھارت کے سبی سے ہیں برنائی ان میں سے ایک ہے برنائی کے ساتھ بھی کافی لمبے عرصے سے ہمارے اچھے سمبند رہے ہیں ایسے میں اس وزٹ کو کسیان سے دیکھنا ہے دوسری طرف سیو کا بھی پاکستان نے بھیجا ہوا ہے پاکستان کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے پرادان منٹری مو دی برنائی گئے پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے پاکستان کو کیا دکھانا یہ ہو تھا ان کو اونچا کون دکھا رہا ہے the country is literally economically unviable politically unviable socially unviable it's falling apart آپ کو بھی پتا اب ان کو نیچا دکھانے کے لیے اگر ہم کو ہی اپنی foreign policy بنائے اور پاکستان کو لگے کہ ہم ان کو نیچا دکھانے تو اس سے چھوٹی کوئی سوچ نہیں ہو سکتی یہ صدی ہے امبرزی یا ہماری آپ کی صدی ہے تو وہاں پہ وہ گئے ہیں ان کو وہاں کے king نے خود invite کیا ان کی invitation پہ گئے برنائی کے جو king اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ انڈیا میں پڑ چکے ہیں ٹھیک ہے نا اور ان کا انڈیا سے ناتا رہا ہے یہ بہت سے عرب ملک ان کا انڈیا سے connection رہا ہے ایک ان کا 40th year of ریلیشن کا ہے اس کا 40th year ہے تو اس کو بھی وہ سیلویٹ کریں گے انڈیا کا بھی یا کاؤنسلٹ کا وہاں پہ inauguration کریں گے these are the major things اس کے علاوہ دکھے گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی technology fact سائن ہوگا کوئی نہ کوئی energy fact سائن ہوگا لیکن ہم اگر پردان منتری موڈی کی خاص طور سے برنائی وزیٹ کی بات کریں تو یہ کس طرح سے باقی دوروں سے الگ ہے کیونکہ کافی اس کی چرچہ ہو رہی ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک مہا پردان منتری موڈی جاتے ہیں سو برنائی comparatively باقی اس ایریا میں جو کتر اور اس ٹائپ کے جو کنٹریز اس میں ایک پروگریسیب ملکی آنا کہ ان کے بہت اسٹرینجن لاؤز ہیں بٹ اس کی امپورٹنس آپ نہیں وہ وہ کڑ سکتے گیون کہ ان کے بہت بہت زیادہ انرڈی کا بندار ہے اور بہت سارے انڈیانز وہاں کام کرتے ہیں انڈیان ڈائیس پورا ہے وہاں پہ تو ابھی اس کا انٹرنس بہت زیادہ ہے